دوستو ایپیل دوزار چوبیس کو شروع ہونے میں اب زیادہ دن نہیں بچے ہیں مارچ کی آکرم میں ایپیل کی شروعات ہونے والی ہے پینس کو ٹورنومینٹ کا بسبری سے انتجار ہے جیسے ایسے ایپیل کریے بارہ آہا ہے سبھی ٹیموں کی طرف سے بڑی بڑی کبریں نکل کر آ رہی ہیں کے لڑاول کی گفتانی بالی لکھنو سپٹ جائنٹس کی طرف سے بھی تین اہم کبریں نکل کر آ رہی ہیں جن کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ہیں لکھنو سپٹ جائنٹس کے بڑے پین تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں چلیں دوستو اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایل ایس جی سے آ رہی ہی پہلی کبر کی تو یہ ہے ساؤت اپریگر ٹونٹی لیگ سے دوستو ساؤت اپریگر ٹونٹی میں سپٹ جائنٹس فرنچائزی کی ٹیم درون سپٹ جائنٹس ساندھر پرپورمنس کر فائنل میں پہنچی تھی فائنل میں اس کے سامنے سن ڈائیرز اسٹرن کیپ تھی جو پچھلے سین ہی چیمپئن بنی تھی امید تھی کہ اس بار درون اسٹرن کیپ کو عرا کر ٹروپی کو اپنے نام کرے گی لیکن اسے آئی پیل کی طرح بہاں بھی نراسہ آت لگی اور سن ڈائیرز اسٹرن کیپ درون سپٹ جائنٹس کو عرا کر دوسری بار بھی چیمپئن بن گئی بھائی دوستو اب ایل ایس جی سے جوڑی دوسری گوبر کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے سمر جو سیپ کو لے کر دوستو آئی پیل 24 کو شروع ہونے سے پہلے لکھنو سپٹ جائنٹس کو تگڑا جٹکا لگا ہے انگلینڈ کے تیج کے انپا جہاں مارک بوڈ نے آئی پیل 24 سے اپنا نام باپس لے لیا ہے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے برک لوٹ کو میانیج کرنے کے لیے آئی پیل نہ کھیلنے کا پیسلہ لیا ہے کھیڑ تراندھی ایل ایس جی نے مارک بوڈ کے ریپلیسمنٹ گوست کر دیا مارک بوڈ کی جگہ لکھنو نے بیشٹ نیچ کے یوہ سنسیسن سمر جو سیپ کو اپنی ٹیم میں سامل کیا ہے جو سیپ تین کروڑ روپے میں لکھنو کے لیے آئی پیل کھیلیں گے جو سیپ ٹیسٹ میں اوشٹلیا کے قلاب گاتا گینبازی کے بعد سرکیوں میں آئے تھے گابا میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ کے دوسری پاری میں سات بگڑ چٹکا کر بھی رات و رات اسٹار بن گئے تھے اور اب لسٹ نے ان کی ایبیلیٹی کو جانا اور اپنی ٹیم میں سامل کر لیا ہے اور دوستو اب تیسری اور آخری گور کی بات کرتے ہیں تو یہ کور ہے دیبتت پڑیکل کو لے گا دوستو لکھنو سپر جائنٹس کے نئے واللیباز دیبتت پڑیکل آئی پیل سے پیالے بڑی اپ ہوں میں چل رہے ہیں یہ لسٹی کے لیے بڑی کسکبری ہے کیونکہ اس بار بھی ٹیم کے لیے اوپننگ کر سکتے ہیں دیبتت پڑیکل کا بلہ رنجی ٹروپی کے میچوں میں آگ ہوگل رہا ہے دیبتت نے سب سے پہلے پنجاب کے کلاب 193 رنوں کی پاری کے لیے اس کے بعد گجرات کے کلاب 42 اور 31 رنوں میں آئے گوہ کے کلاب پھر ستک کا آکڑا پار کیا گوہ کے کلاب انہوں نے 103 رن کی پاری کے لیے انگلینڈ لائنس کے کلاب 105 رنڈ بنا ڈالے انگلینڈ لائنس کے کلاب دوسرے میچ میں 65 اور 21 رنوں کا یوکدن دیا لیکن دیبتت پڑیکل کا بلہ یہی رکنے بالہ نہیں تھا اب تمہلین آڑیو کی کلاب 150 نوٹ آؤٹ بنا ڈالے اس طرح سے پچھلی چھے ایننگ میں بھی 3 سینجوری ٹھوک چکے ہیں اگر آئی پیل 2024 میں بھی دیبتت پڑیکل اپنا ساندھر پھوم برکرا رکھتے ہیں تو پھر کیل ڈال کی ٹیم کا کام آسان ہو جائے گا اور لس جی ٹوپی کو اپنے نام کر سکتی ہے تو دوستو یہ تین بڑی کبریں لکھنوں سپر جائنٹس کی طرف سے نکل کر آ رہی ہیں اب ایک لیے بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اس کے ساتھ ہی چینل کو بھی جرور سبسکرائب کریں تھانکس فور بوچنگ